محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی نورا قبوب العارفین بنور معرفته و اثبت فعاد انبیائه و اولیائه بقصص الانبیائی و المرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام سلام اللہ ربما صلی علیہ محمد و علیہ محمد والسلام والصلاة والسلام والتبیقه والكرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصفل مجد المحمود الأحمد اعنی ابل قاسم محمد اللہ ربما صلی علیہ محمد و علیہ محمد و علیہ محمد وعلا روحه و نفسه و صحره و وسیه سیدلت قیائب الاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابي طالب اللہ ربما صلی علیہ محمد و علیہ محمد وعلا اصیائه لا سیما بقیت اللہ فلردین روحی و رواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت وعلا اعدائهم مجمعین من الآن اللہ ربما صلی علیہ محمد اللہ ربما صلی علیہ محمد سورہ کوثر کا انتخاب کیا اور یہ سورہ جناب فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ کی شان میں نازل ہوا ایکوں سے آپ لوگ دسٹرٹ تو نہیں ہو رہے ہیں اگر بند ہو جائے تو میرے لئے بہتر ہوگا آواز بہتر ہے عزیزانی کے رامی سورہ کوثر جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوا ہے یوں تو قرآن کے اندر بے انتہا آیات ہیں جو اہلی بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور بہرحال امیر النومنین کی شان میں اہلی سنت کے علماء نے لکھا کہ پانچ سو سے زیادہ آیات نازل ہوئے بعض علماء نے لکھا کہ چھ ہزار سے زیادہ قرآن میں آیات ہیں ایک ہزار آیات جناب امیر کی شان میں نازل ہوئے بعض پورے پورے سورہ اہلی بیت کی شان میں نازل ہوئے ہیں اور بہت سی آیات نازل ہوئے ہیں آج مجمع کی توجہ رہے ہیں انشانہ میں کچھ پیش کروں گا مطالب کو کوشش کروں گا کہ ایک گھنٹے کے دربات تو تمام کروں اگر تھوڑا سا فوق زیادہ لوں گا تو آپ لوگ ساتھ دیں گے حضرت آنے کے رہمی پانچ سو سے زیادہ آیات صرف امیر علیہ السلام کی شان میں اور بہت سی ایسے سورے ہیں کہ پورے پورے سورے اہلی بیت کی شان میں سورہ مزمل پورا سورہ ہے بیس آیات ہیں طولانی آیات ہیں ساری آیات اہلی بیت کی شان میں سورہ مدثر رسول خدا اور ان کی آل کی شان میں سورہ نازل ہوا ہے سورہ دہر یا سورہ ہے اب میں سوروں کی تلاوت نہیں کروں گا یہ پورا سورہ اہلی بیت کی شان میں نازل ہوا حضرت آنے کے رامی بہت سے ایسے سورے ہیں جو پورے پورے سورے اہلی بیت کی شان میں سورہ آدیاں گیارہ آیات ہیں یہ جنابِ امیر علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا ہے میں ایک ایک سورہ کے آیات کا ترجمہ کروں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اور گھوڑوں کے فراتے بھرنے کی قسم جب گھوڑا دورتا ہے تیز سانس لیتا ہے اردو میں سے کہتے ہیں فراتے بھرنا تیز سے سانس لے رہا ہوتا ہے اس کی آواز آرہی ہو تو اس سانس کیوں کہتے ہیں فراتے بھرنا اللہ کہتا ہے کہ گھوڑوں کے فراتے بھرنے کی قسم اور گھوڑے جب زور سے زمین پر پاؤں مارتے ہیں تو اس میں سے چنگاریں نکلتے ہیں وُلْآَعْدِ آتِ الْحَنْ جب اس کے پاؤں کا جو اس کی نال ہوتی ہے اور فارس میں بھی اسے نال کہتے ہیں جب وہ ایک پتھر کے اوپر زور سے اپنی اس نال کو ماتا نا کھوڑا تیز دوڑتے ہوئے تو باز کا چنگاری سی نکلتی ہے اللہ کہتا ہے کہ ان چنگاریوں کی قسم حضرت آنے کے لئے میں کیا کروں کہ اگر خداوند متعال امیر المؤمنین کے گھوڑے کو دوڑانے پہ اتنا فخر کرے کہ ان کے گھوڑے کی قسمیں کھانے لگے تو حضرت آنے کے لئے یہ امیر المؤمنین سورہ ذات السلاسل یعنی غزوہ ذات السلاسل ہے جہاں سورہ آدیات ناصل ہوا کہ کسی نے آ کے کہا تھا کہ ہم رسول خدا کو گرفتار کرنے آئے ہیں تو جناب امیر نے کہا یا رسول خدا اجازت دیجئے جو آپ کو گرفتار کرنے آئے میں اس کا کیا حال کرنا چاہتا ہوں ابھی بتا دوں گا تو پیمبر نے کہا رات کا انتظار کر لیجئے صبح کو حملہ کیجئے گا بس جیسے ہی حملہ کیا اسی وقت کے متعلق یہ سورہ ہے وَلْعَادِيَاتِ ذَبْحَن فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَن فَالْمُغِیرَاتِ الصُبْحَا کہ جب صبح کے وقت وہ حملہ آور ہوئے تھا اجازت دیجئے گرامی وہاں پہ چند افراد گئے تھے بارہ ہزار کا لشکتہ جناب امیر علیہ السلام نے مقابلہ کیا تھا اور جو ان کے سردار تھے ان کو زنجیرے باندھ کے پیمبر اسلام کے قدموں میں لاکے پھیکا یا ر mówią خدا یہ آپ کو گرفتار کرنے آئے تھے میں سب کو گرفتار کرنے آئے اجازت دیجئے گرامی تو ایسے بہت سے سورے ہیں پورے پورے سورے جناب امیر علیہ السلام کی شان میں ہیں بہت سے سورے ہیں جناب سگیدہ کی شان میں اب سورہ کوثر جناب سگیدہ کی شان میں ہے کون ہے جناب سگیدہ آج میں پیش کرنا چاہتا ہوں اجازت دیجئے گرامی مکہ میں جناب سگیدہ کی ولادت ہے ایک چھے یا سات برس کی ہیں کہ آپ کی والدہ کا انتقاد ہو جاتا ہے اور اس وقت اس کے بعد پیمبر اسلام حجرت کرتے ہیں اور آپ بھی اپنے بابا کے ساتھ مدینہ تشریف لے آتی ہیں اور پیمبر اسلام نے بے انتہا جناب سیدہ سے متعلق القاب فرمائے ہیں چند القاب کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزانہ گرامی بہت سے انبیاء قرآن میں آپ کو بددعا دیتے نظر آئیں گے جنہوں نے اپنی امتوں کے لئے بددعا کی ہے یہ جناب نوح ہے جنہوں نے امت کو تبلیغ کی ساڑھے نو سو سال قرآن میں الفاظ ہیں الفستنہ اللہ خمسونہ عام یعنی ایک ہزار میں سے پچاس کا مزیزانہ گرامی حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی ہے تبلیغ کرنے کے بعد جب انہوں نے ہاتھ بلند کی نا بددعا کیلئے کہا تو کہا انہوں نے کہ رب اللہ چذر من القافرین علی الارد دیارہ پروردگارہ کافروں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ یہ سب کے سب کفر پھیلا رہے ہیں گناہ کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں تجھے مانتے نہیں ہیں تیری توہین کرتے ہیں عزیزانہ گرامی تو جناب نوح نے بددعا کی عزیزانہ گرامی اس طرح جناب یونس کی بددعا قرآن میں نظر آتی ہے اور بہت سے انبیاء کی قرآن کے اندر آپ کو بددعایں مل جائیں گی امت بہت بہت نحکار تھی تو انہوں نے بددعا کی عزیزانہ گرامی جناب ختمی مرتبت نے اور ان کی آل نے کبھی بددعا نہیں کی ہے توجہ رکھئے گا میرے ساتھ مکہ کے اندر یہاں تک کہ جناب نوح نے کہا نا کہ پروردگارہ عذاب نازل کر دے یہ ایمان نہیں لا رہا ہے چشپے تو اللہ نے کہا کہ نہیں اے میرے نوح مٹی کے برطن بناو تو انہوں نے برطن بنانا شروع کیے اور مدتوں بناتے رہے پھر جناب جبرائیل نازل ہوئے ہاتھ میں چھڑی دی کہا کہ جب ان کو توڑنا شروع کرو جب توڑ چکے تو کہا کہ پروردگارہ اگر یہ تڑوانے ہی تھے برطن تو بنوائے تو تھے کہا کہ نوح اگر میں نے انسانوں کو جہنم ہی میں بھیجنا ہوتا تو میں بناتا کیوں کہا نوح میں نے ان کو بنایا ہے تاکہ یہ جنت میں جائیں بخشش حاصل کریں میں نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ تبلیغ کریں کہا پروردگارہ یہ مانتے نہیں کہا نہیں دوبارہ سے بہرحال عزیزانِ گرامی ستتر اسی برس لگتے تھے بار بار جب بھی وہ کہتے تھے اللہ کہتے تھے نہیں ایک اور محلت ایک اور محلت توجہ ہے جانے گرامی تو مدتوں جناب نوح کو اللہ محلت دیتا رہا کہ نہیں ستر برس اور اسی برس اور یہ درخ لگائیے جب یہ اگ جائیں گے تو پھر اس کے بعد کہا پروردگارہ خجور کے درخ سات برس میں پھل دیتے ہیں کہا نہیں جب یہ درخ جب اگ جائیں گے اس کے بعد وہ جو اس کا پھل آئے گا اس سے جب دوبارہ درخ تگیں گے پھر پھروردگارہ یہ تو ٹارنے کے بہانے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ عذاب ہو جائے اللہ نے کہا کہ نہیں اتنی آسانی سے عذاب نہیں جناب نوح بدعا کرتے ہیں خداوند مطال بار بار کہتا ہے نہیں کیوں وہ ارحم الراحمین ہیں جس لقب کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں جناب ختمی مرتبت تائف گئے ہیں مکلے کے پاس ایک بستی ہے تبلیغ کے لیے وہاں تبلیغ کرتے ہیں لوگ پتھر اٹھا کے پہمبر السلام کو اکیلے تھے اتنے پتھر مارے کے سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان ہو گئے پورا بدن ان کا زخمی تھا لیکن اور جناب جبرائیل نازل ہوئے پہمبر فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے سخت دن یہی دن تھا فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے سخت دن کبھی اتنا مجھے کسی نے عذیت نہیں دی جناب جبرائیل نازل ہوئے اب تک انبیاء بددعائیں کرتے رہے اور جناب خداوند مطال خود سے کہتا تھا کہ نہیں ابھی عذاب نہیں ہوگا کیوں ارحم الرحمن اب خود خداوند مطال نے جناب جبرائیل کو بھیجا کہا کہ اے میرے حبیب آپ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں آپ کو پتھر مارے ہیں اگر آپ کہیں تو تائف والوں پہ عذاب بھیج دوں اللہ دیکھیں اللہ جو ارحم الرحمن ہے وہ حبیب خدا سے اتنے محبت کرتا کہ ان کی محبت کی خاطر کہ انہوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں تو فوراں جناب ختمی مرتبت نے جناب جبرائیل سے کہا کیا کہ اے جبرائیل خداوند مطال سے کہہ دو کہ پروردگارہ یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں اگر جانتے ہوتے تو کبھی اتنے پتھر نہ مارتے ہیں یہاں خدا کی رحمت کو جلال ہے لیکن پیمبر اسلام جب واپس مکہ آ رہے ہیں تو اپنا خیال نہیں ہے بار بار ایک ہی بات سوچتے ہیں کہ میری ایک ہی بیٹی ہے وہ کیا سوچے گی کہ پوری دنیا میرے بابا کے دشمن ہیں لوگوں نے اتنے پتھر مارے ہیں اب پورے رسے اپنے مطالق نہیں سوچ رہے کہ مجھے کتنے پتھر لگے ہیں بیٹی کا سوچ رہے ہیں میں بیٹی کے سامنے جاؤں گا کہ ایسے چھ سات برس کی بچی میری بیٹی کا دل ٹوٹ جائے گا جس کا کوئی بھائی نہ ہو اب گھر کے اندر احساس نہ ہو عجیب و غریب ایک کیفیت ہے پیمبر اسلام بہت چھپتے ہوئے گھر پہنچے کس طرح بیٹی کا سامنا کروں گا جناب زہرہ انتظار کر رہی ہیں میرے بابا آنے والے ہیں دروازے کے پیچھے کھڑی ہیں میرے بابا صبح سے گئے ہوئے ہیں اچانک ختمی مرتبت آتے ہیں جناب سگیدہ نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا بی بی کا ایک مرتبت دل ٹوٹنے والا تھا رونے والی تھی لیکن فوراً اپنے آپ کو سب حالہ دیا کہ اگر میں رونا شروع کر دوں گی میرے بابا کا کیا حال ہوگا عزیزانہ گرامی پیمبر بی بی کا سوچ رہے ہیں بی بی پیمبر کا سوچ رہے ہیں فوراً گئے کہ بابا محسوس ہوتا ہے کہ آپ سارا دن چھکھار کے گھر آئے ہیں آئیے تشریف لائیے بابا جان آئیے میں آپ کا مو دھولا دیتی ہوں بی بی فوراً گئی پانی لے کے آئیں کہ بابا جان آئیے اپنا چہرہ دھولیجئے پیمبر نے چہرے ہاتھوں میں پانی لیا چہرے پہ ڈالا دو تین مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد بی بی کی چہرے کو دیکھا ہم اس قرآنے لگے کہا فاطمہ انتی امو ابی فاطمہ آپ میری بیٹی نہیں ہے فاطمہ آپ میری ماں عزیزانہ گرامی بی بی کے بے انتہا لقاب ہیں لیکن جو لقب سب سے زیادہ مجھے پسند ہے وہ بی بی کا یہ لقب ہے عزیزانہ گرامی رسول خدا جیسے نبی ہوں ختمی مرتبہ جیسے نبی ہوں اور وہ یہ کہیں کہ آپ میری بیٹی نہیں ہیں عزیزانہ گرامی جب کسی امو المؤمنین نے اعتراض کیا نا رسول خدا پہ کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیشہ حکم دیا ہے آپ نے ہمیشہ فرمایا ہے شکریہ عزیزانہ گرامی ختمی مرتبت سے کہا ان کی ایک زوجہ نے کہا کہا کہ یا رسول خدا آپ نے ہمیشہ فرمایا ہے ہمیشہ فرماتے رہے ہیں کہ ماں باپ جب اولاد کو پیار کرنا چاہیں تو وہ چہرے کا بوسہ دیں پیشانی کا بوسہ دیں اور اگر اولاد ماں باپ کو پیار کرنا چاہے تو وہ ہاتھوں کا بوسہ دیں توجہ ہے اگر اولاد ماں باپ کو چومنا چاہے تو ہاتھوں کو چومیں اور ماں باپ اگر پیار کرنا چاہے تو چہرہ چومیں پیشانی چومیں یا رسول خدا آپ فاطمہ کے ہاتھ بھی چومتے ہیں چہرہ بھی چومتے ہیں اللہ اکبر توجہ کی جگہ سے انگرامی کہ آپ ہاتھ بھی چومتے ہیں چہرہ بھی چومتے ہیں یہ آپ کی بیٹی ہیں آپ پیشانی چوما کیجئے ہاتھ کیوں چومتے ہیں کہ یہ بیٹی ہے اس لئے پیشانی چومتا ہوں یہ میری ماں ہے اس لئے ہاتھ چومتا اللہ اکبر اتنی محبت یہ محبت کا اظہار نہیں ہے میں آپ کے سامنے جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزانی گرامی ہر جگہ کا ہر کام کے لئے ایک محل ہوتا عبادت کے لئے مسجد بنائے گئی ہے مجھے اگر اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو اس کا محل کیا ہے گھر ہے توجہ ہو سارے مجمع کی توجہ ہو جملہ کو زائنہ کی جگہ عزیزانی گرامی مجھے اپنی اولاد پر محبت آ رہی ہے میں اپنے بچوں کو پیار کرنا چاہتا ہوں میں گھر میں بیٹھوں گا اپنے بچوں کو پیار کروں گا سینے سے لگاؤں گا میرے بچے ہیں مجھے محبت ہے لیکن مسجد اس کی جگہ نہیں ہے جگہ گھر عزیزانی گرامی ہر چیز کے جگہ ہوتی ہے مجھے کسی کو دعوت دینے میں اپنے گھر پر دعوت دوں گا آئیے کھانے کے لئے تشریف رہی ہے عزیزانی گرامی مسجد عبادت کا گھر ہے اولا سے محبت کے اظہار کا مکان نہیں ہے اگر رسولِ خدا جنابِ خاتونِ جنت کی تعدیم میں کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ ایک باپ بیٹی سے محبت کا اظہار نہیں کر رہا بلکہ خاتم النبیین سیتت النسائل عالمین کے احترام کو سمجھا رہے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد اب تک عزیزانی گرامی سارا مجمع میرے ساتھ ہے عزیزانی گرامی اب قرآن کے اندر آئیت ہے کہ جہاں پہ خدا مند مطال نے رسولِ خدا کی ذات کی یعنی ان کی شخصیت کی نفی کی ہے کار صرف اہدہ ہے اب وہ جو کہتے ہیں کہ دو حیثیتیں تھیں ماذا اللہ کبھی نبی ہوتے تھے ماذا اللہ سفر اللہ اور کبھی نبی نہیں ہوتے تھے کبھی ذاتی حیثیت میں ہوتے تھے کبھی نبی ہوتے تھے عزیزانی گرامی قرآن نے ایک آیت کے ذریعے اس بات کی نفی کر دی ہے کہ نہیں وما محمد اللہ رسول محمد نہیں ہے بس اللہ کے رسول ہے توجہ ہے محمد نہیں بس اللہ کے رسول یعنی اب رسولِ خدا کی ذات کی نفی ہے کہ جو کچھ ہے یہ نبوت ہے سارے مجمع کی توجہ ہو جملہ زائے نہ کیجے گا سارے مجمع کی توجہ ہو کہا محمد کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے یہ صرف اللہ کے رسول ہیں اللہ رسول بس یہ اللہ کے رسول ہیں یعنی اللہ کیا فرما رہا ہے یہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں اللہ کے رسول ہیں یہ کسی کے شہر نہیں ہے بس اللہ کے رسول ہیں یہ کسی کے بابا نہیں ہے بس اللہ کے رسول ہیں سب کی توجہ ہو یہ کسی کے بھائی نہیں ہے بس اللہ کے رسول ہیں یہ کسی سے کوئی رشتہ نہیں رکھتے بس اللہ کے رسول ہیں اب اگر رسولِ خدا کسی بی بی کی تعدیم میں کھڑے ہو جائیں تو یہ باپ تعدیم میں کھڑا نہیں ہو رہا رسالت کھڑی ہو رہی ہے توجہ حنب ازمین کی میرے ساتھ عزیزانِ گرامی یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسولِ خدا کی تمام کی تمام چیزوں کے کہا کہ صرف یہ ایک رسول ہے آئیے ذرا میں آگے بات کو بڑھانا چاہتا ہوں عزیزانِ گرامی پہمبر اسلام کس طرح سے زحمتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں مکہ میں دین کو پہنچایا کتنے لوگ مسلمان ہوئے بہت کم اس کے بعد حجرت کی مدینہ چلے گیا مدینہ میں دین کو پہنچایا اور جناب خاتون جنت کی جناب امیر علیہ السلام سے شادی کیا مجیس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا وقت نہیں ہے کہ عزیزانِ گرامی جناب امیر علیہ السلام کو مشکل کشاہ مانتے ہیں پورے دنیا صرف شیعہ نہیں غیر شیعہ بھی کہتے ہیں مشکل کشاہ ہیں توجہ ہے نا سب کہتے ہیں علی مشکل کشاہ ہیں عزیزانِ گرامی جسے صرف عطا کرنا آتا ہو اس کے لئے مانگنا بہت مشکل ہے نہیں بات پہنچا پا ہے جس کو عطا کرنا آتا ہے اس کے لئے مانگنا بہت مشکل ہوتا ہے عزیزانِ گرامی امیر علیہ السلام پورے زندگی راہ خدا میں دیتے رہے تھے اب پہلی مرتبہ رسولِ خدا کی بارگاہ میں گئے ہیں کچھ مانگنے کے لئے عزیزانِ گرامی اب سوچئے جنابِ سیدہ کا مقام کیا ہے کہ جن کے رشتے کے لئے خود جنابِ امیر علیہ السلام رسولِ خدا کی بارگاہ میں گئے ہیں جب آئے ہیں تو اب جنابِ امیر علیہ السلام دوزانوں کے زمین پر بیٹھ گئے ہیں کلام نہیں کر رہے ہیں کہ یا علی آج آپ کا مزاج بدلہ ہوا ہے کیا بات ہے بلکل خاموش ہے وہ جو خطیبِ نحج البلاغہ آج ہم سے کلام نہیں ہو رہا جو اتنے بڑے خطیب ہیں کہ کلام کو جمع کیا جائے نحج البلاغہ بن جائے اب پہمبر پوچھ رہے ہیں یا علی مزاج بدلہ ہوا ہے اب جنابِ جبرائیل نازل ہوئے کہا یا رسول اللہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اس نے عرشِ آزم پہ علی کا فاطمہ سے اق پڑھ دیا یا رسول اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے کہ آپ بھی فرش پہ زہرہ کا علی سے اق پڑھ دیجئے عزیزانہ گرامی ایک شادی ہے جو دو مرتبہ ہوئی ہے عرش پہ بھی فرش پہ اس لئے اللہ نے جنابِ سیدہ کو دو طرح کی ضروریت دی ہیں عرشی اور فرشی عرشی معصوم ہیں فرشی سعادات عزیزانہ گرامی اس لئے جنابِ خاتونِ جنرل کا یہ مقام ہے اگر میں آپ کو سمجھا پایا ہوں عزیزانہ گرامی اب یہ فرش کا مہر تھا جو بہت مختصر تھا جو پانچ سو درہم کا مہر ہے جنابِ سیدہ کا پانچ سو درہم بے انتہم مختصر اس زمانے میں درہم تھے اور دینار تھے دینار سونے کا سکھا درہم چاندی کا سکھا صرف پانچ سو چاندی کے سکھے جب چھٹے امام سے پوچھا کہا مولا آپ کی دادی جنابِ سیدہ کا مہر کیا تھا کہا کہ یہ جو فرشی مہر تھا تم سنتے آتی ہو کہ پانچ سو درہم تھا فرشی مہر یعنی فرش پہ جو عقد ہوا کہا وہ جو عرش پہ عقد ہوا تھا جانتے اس کا مہر کیا تھا کہا کہ مولا آپ بہتر جانتے ہیں فرمایا کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ علی زہرہ کے مہر میں کیا دوگے کہا پروردگارہ جوتو رکھے کہ وہی مہر ہوگا تو کہا خدا مند مطال نے جنابِ سیدہ کا مہر کیا رکھا سفینہ تلبحار میں شیخ عباسِ قمی نے لکھا وہاں پہ جا کے دیکھئے کہا کہ جنابِ سیدہ کا مہر کیا تھا کہا کہ جنابِ سیدہ کے لیے زمین کا سلس رکھا ایک تہائی زمین کا حصہ رکھا اور ایک بڑا چانت جنت کا حصہ رکھا کہ عزیزانِ گرامی جس کی چاہیں شفاعت کریں اور زمین پہ کہا ایک تہائی عزیزانِ گرامی دو تہائی زمین پانی ہے ایک تہائی خوشکی ہے عزیزانِ گرامی مولا فرماتے ہیں اب جو بھی زمین پہ روحِ زمین پہ خوشکی پہ چلے گا اور جنابِ امیر کی ولایت نہیں رکھتا ہوگا وہ غصبی دگا پہ چلے گا نیرا ہائے گری ہائے گری عزیزانِ گرامی یہ امامِ ششم علیہ السلام کی روایت ہے سفین الدلہ حال میں عزیزانِ گرامی میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں یہ میں نے ساری تمہید باندھی میں آج آپ کے سامنے ذرا فدق سے مطالب کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے پوری تمہید باندھی ہے کہ اگر مقام ظاہر ہو سکے جنابِ خاتونِ جنت کا کہ کون ہیں جن کے مطالب جو اتنا بڑا مقدمہ بی بی نے پیش کیا ہے یہ کیوں مقدمہ پیش کیا تھا عزیزانِ گرامی دو ہجری میں جنابِ سیدہ کا عقد ہے اور تین ہجری کے اندر امامِ حسن مشتبہ تشریف فرما ہوتے ہیں دنیا کے اندر چار ہجر میں جنابِ سیدہ شہدہ بہرحال عزیزانِ گرامی وقت گزرتا رہا ایک مرتبہ قرآن میں آئے چاہتا ہائے اور اپنے قرابتداروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے اگر کہیں رفتار تھوڑی سی کم کر لیتا ہوں عزیزانِ گرامی آیت کا نازل ہونا تھا پیمبلِ اسلام نے باغِ فدق جنابِ سیدہ کو ہبا کر دیا ہبا ہدیہ کرنا عزیزانِ گرامی اسطلاحِ قرآن کے اندر سورہِ انفال کو جا کے دیکھیں گے آٹھویں سورہ ہے قرآن کا سورہِ انفال دو اسطلاحاتیں وہاں پہ استعمال ہوئی ہیں ایک ہے مالِ غنیمت اور ایک ہے انفال فقہی بحث ہے تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن واضح کرنا بہت ضروری ہے مالِ غنیمت جب پیمبلِ اسلام جنگ کرتے تھے نا تو جو کچھ اس میں مالِ غنیمت حاصل ہوتا تھا تو اس میں سب کا حصہ دیتے تھے جو جو جاتا تھا فاتح کا جو فاتح ہوتا تھا جس میں جنگ جتوائی ہوتی تھی اس کا حصہ زیادہ ہوتا تھا سواروں کا اس سے کم پیادوں کا اس سے کم اور جو فتح کے بعد پہنچتے تھے اگر یہ بات سمجھ میں آگئی ہو کچھ لوگ جنگ فتح ہو جاتی تھی ان کو خبر ملتی تھی پہنچ جاتے تھے تو رسول خدا ان کو بھی حصہ دیتے تھے ایسا نہیں کہتے تھے انہیں محروم رکھیں انہیں کہتے تھے ان کو بھی کچھ نہ کچھ مالِ غنیمت ملنا چاہیے اور بہت سے ایسے ہوتے تھے جو مدینہ میں انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے کہ جب پہنبر واپس آئیں گے تو ہم لوگ راستے میں کھڑے ہوگے کچھ نہ کچھ مانگ لیں گے رسول خدا عطا کریں گے عزیزانہ کے رامی تو جو کچھ جنگ میں حاصل ہوتا تھا وہ مالِ غنیمت کہلاتا تھا اور اگر کہیں جنگ نہ ہو اور سب کچھ لوگ ویسے ہی رسول خدا کو تسلیم کر دیں کہ آپ چاہیں اس کو ایسے لے لیجئے تو اسے کہتے تھے انفال قرآن کی روح سے وہ ہے انفال اس میں صحابہ کا کوئی حصہ نہیں وہ صرف رسول خدا کا اب رسول خدا خیبر کی جنگ کے لیے گئے ہیں اور آپ نے فرمایا کیونکہ خیبر کے لہود تھے وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے راستہ روکتے تھے قتل کرتے تھے پہنبر نے فرمایا کہ میں چالیس دن میں خیبر فتح کرنا ہوں سب کے ذہنوں میں ہے مجھے جنگ پیشنی کرنی انتالیس دن گزر گئے انتالیس دن گزرنا تھا پہنبر علیہ السلام نے سب کو بٹھایا صحابہ کو کہا بھی بتاؤ کیا کیا جائے تم لوگ تو مسلسل جاتے ہو واپس آ جاتے ہو جنگی نہیں ہوتی تو کہا یا رسول خدا اب آپ رات کا وقت ہے واپس چلے جاتے ہیں مدینہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے پہنبر علیہ السلام نے کہا دیکھو جو دھبا تمہارے دامن پہ ہیں میرے دامن پہ دھبا مت لگاؤ میں فرار نہیں کروں اس کے بعد پھر عمیر عمیر تشریف لائے جب واپس گئے مجھے ایک صرف ایک بات کو جنابی سگیدہ کے پیش کرنا وہاں پھر مجھے فتح سے مطال لے علیہ السلام کے رامی اب ہر مدینہ کے گھر کے اندر خواتین کے لئے نیا لباس آ رہا تھا زیور آ رہا تھا اور جو بچے چھے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اچھے چھے کھانے کھا رہے تھے یہاں تک کہ بہار مدینہ کی گلیوں کے اندر کچھ بچوں نے امام حسن حسین سے کہا کہا کہ کوئی حیدر کرار ہیں جن کی وجہ سے ہم سب نے نئے لباس پہنے ہیں آپ دونوں کو کچھ نہیں ملا اب دونوں شہدادے جانتے تھے حیدر کرار ہمارے بابا ہیں انہیں تو معلوم نہیں ہیں تو وہ کہا کہ نہیں ہم اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں دونوں شہدادے گھر تشریف لائے کہا کہ مادر گرامی ہر مدینہ کے گھر کے اندر مستورانت نے خواتین نے نئے کپڑے پہنے ہیں نئے زیور آئے ہیں تازہ خجور آئے ہیں سب نے نئے کھانا کھایا ہے نہ آپ نے زیور پہنا نہ نئے لباس پہنا نہ ہم نے نئے کپڑے پہنے نہ ہم نے اچھا کھانا کھایا اور سب کے سب ایک بات مدینہ میں خاص و عام زبانزادے خاص و عام ہے ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ آیا ہے وہ حیدر کرار کی وجہ سے یعنی ہمارے بابا کے صدقے میں سب کو تازہ خجور مل رہے ہیں لیکن ہمارے گھر میں وہی پرانی جوکی روٹی ہے نہ نئے لباس آپ کے لئے نہ ہمارے لئے کہا مادرے کے نامی ہمارے لئے کیوں نہیں کہا کہ اے میرے بچوں ابھی آپ کے بابا تشریف لارہے ہیں جیسے ہی وہ آئیں گے میں سب کو کچھ کھانے کے لئے دوں گی جیسے ہی آئیں گے نئے لباس ملے گا عزیز آنے کے نامی اتنے میں جنابِ امیر علیہ السلام گھر میں تشریف لائے جیسے ہی مولا گھر میں وارد ہوئے تو مولا نے جنابِ سیدہ کو دیکھا دونے شہدادہ کو دیکھا سلام کیا بی بی نے فوراں کہا کہا کہ ہمارے لئے کیا لے کیا آئے ہیں مدینہ میں سب کے گھروں کے اندر نیا لباس ہے نیا زیور ہے نیا کھانا ہے تازہ کھانا ہے تو آپ نے فوراں فرمایا سر جھکا لیا کہا سیدہ میں بہت کچھ لائیا تھا پیمبر نے سب سے زیادہ میرے حصے میں دیا تھا لیکن جیسے ہی مدینہ پہنچا تو راستے میں فقراء کو دیکھا سب کہنے لے کہ یا علی ہر گھر میں آپ کی وجہ سے نیا لباس ہے تازہ کھانا ہے ہم فقیر لوگ ہیں ہمارے لئے کیا ہے کہ سیدہ جو کچھ لائیا تھا ان میں تقسیم کر آیا جنابِ سیدہ نے فوراں سر اٹھا کے کہا کہا کہ اے عبالحسن اگر اس کھانے کو اس لباس کو اس سارے زیور کو سونے کو لے آتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اب ہو رہی ہے کہ سب تقسیم کر آیا اگر جنابِ امیر ایسے ہیں تو جنابِ سیدہ کا کردار کیسا ہے اگر میں واضح کر پایا ہوں اگر میں واضح کر پایا ہوں اگر میں واضح کر پایا ہوں جب خیبر سے واپس آ رہا تھا پیمبر اسلام منجمع کے اب تک توجہ ہے نا میرے ساتھ تو خیبر کا نام سنا اور سارے یہودیوں نے کہا کہ اب ہم جنگ نہیں کریں گے اور فدق جو ہے وہ رسولِ خدا کو ایسے ہی دے دیا بغیر جنگ کہ یہ سب باغ فدق کی ساری جو املاک ہیں یہ آپ رکھی اب وہ کیا ہے مالِ غنیمت نہیں ہے وہ ہے انفال اب اس پہ کسی کا حق نہیں ہے صرف رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے حضران گرامی میں نے اب تک یہاں باقے پہنچایا تاکہ آپ کے لئے بات واضح ہو سکے میں مجمع کی توجہ جاؤں گا اگر تھوڑا زحمت کریں گے آگے اگر تشریف لے آئیں گے تاکہ قریب ہو جائیں گے اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد قریب گر بلنٹر صلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد تاکہ جو ہے نا سارے مجمع کی میرے ساتھ تو عزیزانہ کی رامی جنابِ امیر علیہ السلام نے اس وقت جب دیکھا کہ باغِ فدق جنابِ خدنی مرتبت کو دے دیا گیا ہے تو جنابِ خدنی مرتبت نے اس آیت کے نزول پہ اس آیت کے نازل ہونے پہ کہ وَاَن چَزَ الْقُرْبَ حَقَّهُ اور اپنے قرابتداروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے تو انفال تھا باغِ فدق تو آپ نے فوراً جنابِ سیدہ کو اپنی زندگی میں دے دیا اور اس کا بہرحال بہت بڑا بجٹ تھا بہت بڑا باغ ہے ابھی باغ کے آثار باغی ہیں اور اس پورے باغ سے جو جنگوں کا خرچہ سارے چلتا تھا بے انتہاں فقراء کی مدد کرتے تھے جنابِ امیر جنابِ سیدہ جنابِ سیدہ نے جنابِ امیر سے کہا کہ وہاں پہ میری طرف سے نوکر چاہ کر وہاں پہ رکھ دیجئے جو کہ اس کی باغ کی دہبال کرتے رہیں اور اس کے باہرحال کام باقی بہت ادا ہوتے ہیں تو جانے گرامی وہاں پہ مولا نے اپنے ملازم رکھے کام ہونے لگا وقت گزرتا رہا جنابِ ختمی مرتبت کا گیارہ ہجری میں نسال ہو اور اس کے بعد اب پھر باغِ فدق کا مسئلہ فوراً شرع جیسے ہی صحیح بخاری کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ جیسے ہی جنابِ ختمی مرتبت کے بعد خلافت پہلے خلیفہ کے ہاتھوں میں چلی گئی تو اس نے فوراً وہاں سے کہا کہ باغِ فدق سے مولازمین کو ہٹا دیا جائیں جنابِ امیر علیہ السلام کے میرے جو کارندے ہیں وہ وہاں چلے جائیں اور وہاں پہ وہ کام کریں اور اس کے اوپر قبضہ کر لیں اور آئندہ جو بھی اس کی انکم ہوگی جو آمدن ہوگی وہ حکومت کے کھاتے میں آئے گی مجھے ملے گی اور جنابِ امیر علیہ السلام کو جنابِ شگیدہ کو محروم کر دیا گیا بس یہ سننا تھا بی بی نے فوراً کسی کو بھیجا کہ کیا بات ہے تم نے میرے ملازموں کو وہاں سے کیوں ہٹایا ہے اور یہ باغِ فدق پہ تم نے خردہ کر لیا تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ نہیں آپ کا نہیں ہے یہ پیمبر اسلام نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ میں لے سکتا بس پھر بی بی نے سب کو جمع کیا اور پھر باقاعدہ ایک خواتین کا جھرمت قریش کی جو جتنے بھی وہ بنی حاشم کی خواتین تھی قریش کی جتنے بھی مسلمان خواتین تھی سب کو جمع کیا کہا کہ میں اپنا حق مانگنے کے لیے جانا چاہتی ہوں حضرت عنہ گرامی ابھی میں نے پوری تمہیر باندھی اسے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یہاں جنابِ شگیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور اب بحثیں یہاں پہ ایک تو ہیں فیع یا انفال کی انفال یا فیع یہ دو اس طرحات قرآن کے اندر کہ وہ صحابہ کا نہیں ہے صرف رسولِ خدا کا ہے اور پہمبر اسلام نے جنابِ سیدہ کو دے دیا جنابِ سیدہ نے ساری مسطورات کو جمع کیا اور چلے لگی مورخین نے سب نے لکھا شیعہ سننے سے مورخین نے لکھا کہ جنابِ سیدہ نے اپنی جو ابا تھی وہ سر پلی اور فوراں سب کو جمع کیا ساری چاروں طرف مسطورات ہیں سب سے کہا میرے ساتھ چلو میں جا کے مطالبہ کرنا چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں یہاں پہ روک کے ابنِ ابنِ حدیدِ معتضلی نام سنو رکھاؤ گا آپ لوگوں نے جنہوں نے نحج البلاغہ کی شہر لکھی ہے شہر نحج البلاغہ بیس جلدوں میں لکھی ہے اور ان کے استاد تھے وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سوال کیا ابنِ ابنِ حدیدِ معتضلی نے کہ کیا ایسا مسئلہ تھا کہ پہلے خلیفہ نے بی بی کو فدق کا مطالبہ کرنے کے باوجود بھی باغے فدق واپس نہیں کیا ایسا کیا مسئلہ تھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں اس سے بات آسان ہو جائے گی سمجھنا کہ کیا تھا کہا کہ ایک کلاسروم میں کئی بچے بیٹھے ہوئے تھے تو استاد نے ایک بچے سے کہا کہو علف بچے نے علف نہیں کہا پھر دوبارہ کہا کہو علف تین چار مرتبہ دھورا ہے بچے نے علف نہیں کہا اس استاد نے جہے وہ قرآنہ زمانہ سمارنے کی جادت تھی بچے کو ایک مقعدہ تھپڑ رسید کیا کہا کہ بھی تم اتنے نالائق ہو تمہیں علف تک نہیں آتا یہ کہا اور آکے بڑھ گیا اس بچے کے ساتھ اور بچہ بیٹھا تھا اس نے سوال کیا اس نے کہا واقعا تم اتنے نالائق ہو تمہیں علف تک نہیں کہنا آتا اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے مجھے علف کہنا آتا ہے اس کے بعد پھر میں جانتا ہوں کہ با ہے سا ہے جین ہا خا عربی کے وہ اس ساتھ تھے کہ یہ مجھے دال تک سارے حروف آتے ہیں لیکن دال کے بعد کی حروف نہیں آتے کہا تو تم نے علف کیوں نہیں کہا کہ اگر میں علف کہہ دیتا تو وہ مجھے یہ تک لے کے جاتا پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں کہا اگر میں علف کہہ دیتا تو پھر مجھے یہ تک جانا پڑتا لیکن میں نے کہا میں علف ہی کو نہیں مانوں گا تاکہ بے کی نوبت نہ آئے نہ بے کی نوبت آئے کی نہ یہ پھر یہ کی نوبت آئے کی کہا میں علف پہ رک گیا عزیزانہ گرامی ابن ابی الحدید محتضلی کہتا کہ اس کے استاد نے کہا کہا کہ جناب سیدہ نے اگر اگر مطالبہ کیا نا فدق کا اور پہلا خلیفہ کہہ دیتا کہا میں مانتا ہوں یہ آپ کا ہے ہم نے غصب کیا تھا تو عزیزانہ گرامی وہ کہتا کہ یہاں پہ بات رکنے والی نہیں تھی یہ بات شروع یہاں سے ہو رہی تھی کہ جناب سیدہ نے صرف فدق کا مطالبہ نہیں کیا تھا اگر کہہ دیتے کہ حسنین کے صدقے میں ہمیں دے دیجئے تو بی بی ویسے ہی صدقہ اتار دیتی کہ مسئلہ فدق کا نہیں تھا جانتے تھے کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے معاملہ شروع ہوگا خلافت تک جائے گا سارے معاملہ کھلتے چلے جائیں گے پہلی بات کو نہ مانو تاکہ آخری بات کی نوبت نہ آئے بات آدھے ہوئی عزیزانہ گرامی اس لئے ہم نے پہلی ہی بات کو نہیں ماننا تاکہ پھر آخری بات کی نوبت نہ آئے اب کیا مسئلہ ہوا جناب سیدہ نے کہا نہیں میں تاریخ میں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہہ دے جناب سیدہ نے مطالبہ نہیں کیا تھا کہا کہ نہیں میں تاریخ کے اوراق پہ یہ مقدمہ درج کروانا چاہتی ہوں اب میں اس پورے مقدمے کو خطبے کے چند جملوں کو پیش کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے یہ ساری میں نے تمہید باندھی ہے اب آئی ہیں جناب سیدہ دربار میں برقہ لے رکھا ہے چاروں طرف مسورات ہیں بیوی نے سر پہ ایک عبا ہے ہاتھ میں اپنے بابا کا عصا ہے اور بیوی چلتے ہوئے آئی ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر اب اس پورے مقدمے کو پیش کریں اور آنے کے بعد بیوی نے کہا کہا کہ قرآن کے اندر بیوی نے پہلے حمد باری تعالیٰ بدال آئی اور کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور الحمدللہ علامہ الحمہ اور اس خداوند مطال کے تمام تعریفیں کہ جس نے ہر چیز ہم پہ الہام کی ہے وہی ہم پہ بھیجی ہے جتنی نعمتیں اس نے آل محمد کو عطا کی ہیں کسی کو عطا نہیں کی ہیں عزیزانی گرامی حمد باری تعالیٰ بدال آ رہی ہیں لیکن اس کے اندر بھی فضائل اہل بیت کو وعدے کر رہی ہیں حضیانی گرامیہ وہاں پہ بیوی نے ایک مقدمہ پیش کیا اور اس کے بعد کہا کہا کہ اس خداوند مطال نے جب ہر طرف ظلمت تھی تاریخی تھی چاروں طرف کفر ہی کفر تھا شرک ہی شرک تھا اس خداوند مطال نے میرے بابا کا انتخاب کیا کہا اے محمد جاؤ جا کے میری توہید کا دنیا کے اندر پرچار کر دو سب کو تعرف کروا دو کہ میں کون ہوں کہا کہ اس تاریخی کے اندر ایک نور نمودار ہوا اس نور کا نام محمد مصفات تھا حبیب خدا تھا خدبہ سننے کے مرد میں ہیں آپ لوگ عزیزانی عزیزانی گرامی بیوی نے اس خدبے کے جملوں کو شروع کیا اور کہا کہ دیکھو اے عربو تم لوگ جانتے ہی نہیں تھے پاکیزگی کیا چیز ہے وہ جو بارش کا پانی جمع ہو کے گودالوں میں کھڑا ہو جاتا تھا زمین میں گڑے ہوتے ہیں نا جب بارش ہوتی ہے تو گڑوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے کہا وہ جو پانی گودالوں میں کھڑا ہو جاتا تھا تم اس جمع شدہ پانی کو پی لیا کرتے تھے میرے بابا نے تمہیں بتایا پاکیزگی کیا تھی کہا میرے بابا نے بتایا کہ دیکھو زمین میں کوئیں کھودے جا سکتے ہیں آبے زمزم کو جاری کیا کہا ہر چیز کی پاکیزگی میرے بابا نے سمجھائی کہا کہ دیکھو تم لوگ کچھ نہیں جانتے تھے جب سارے کے سارے دنیا کے بھیڑیے جمع ہو جاتے تھے بیب نے الفاظ انسامان کیے کہہ جو بھیڑیے مجھے نہیں معلوم جرمن میں کیا کہتے ہیں کہہ جتنے بھی بھیڑیے گور گھاں یہ سارے کے سارے حملے کرتے تھے نا تم پہ تو تم سب کے سب چاروں طرف سے ترس کھا کے ڈر کے بیٹھ جاتے تھے کہ وہ میرے ابن عم چھے علی ابن بیچالب تھے کہ جتنے عرب کے بھیڑیے تھے جب وہ حملے کرتے تھے تو ایک اللہ کا شیر تھا علی ابن بیچالب سارے عرب کے بھیڑیوں کے سروں کو توڑنے والا اللہ کا ایک شیر تھا جس نہ تم میں سے کبھی کسی کو زحمت نہیں دی جب تمہارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوتے تھے تم ہلنے کی کوشش نہیں کرتے تھے وہ ایک علی تھے جو کھڑے ہوتے تھے ہر عرب کے سر کو توڑ کے بتاتے تھے میں اللہ کا بھیڑا ہوا شیر ہوں اب جنابی خاتون جنت نے تعریف کروایا پہلے اپنے بابا کا تعریف کروایا کہا کہ ہر تاریخ کے اندر کہا کر ایک نور نظر آ رہا تھا وہ حبیبِ خدا کا نور تھا انہوں نے قرآن کو اس سرحان سے پہنچایا جس سرح پہنچانے کا حق تھا واجبات کو اس لیے دیا تاکہ تم اپنے آپ کو تقویت دے سکو نماز کو واجب قرار دیا تاکہ تکبر سے بچ سکو روزے کو واجب قرار دیا تاکہ تمہاری صحت بحال ہو سکے زکاة و خمز کو واجب قرار دیا تاکہ تمہارے رزق میں نمو ہو تمہارا رزق آگے بڑھے برکت کا سبب بنے حد کو واجب قرار دیا تاکہ پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا روپ بیٹھ جا کے اتنے مسلمان ہر سال جمع ہو جاتے ہیں عزیز آنے گرامی بی بی نے ساری عبادات کے فلسوے کو سمجھایا ہے کہ مسلمانوں کی عزت کی خاطر جہاد کو واجب قرار دیا کہ جہاد کے اندر سب سے بڑے مجاہد کا نام علی تھا عزیز آنے گرامی اب بی بی تعرف کروا رہے ہیں کہ جب سارے کی سارے ظلمت و تعلیقیوں کے اندر جب ہم اہل بیتر ہیں مسلمان کی ولایت کو واجب قرار دیا تو وہ تمہیں فرقہ واریت سے بچانے کے لیے عزیز آنے گرامی اگر آدمی فرقہ واریت سے بچنا ہے تو اہل بیتر کو مان لیں کہ ہم اہل بیتر کی ولایت کو واجب قرار دیا کہ دیکھو فرقہ واریتر سے بچ جاؤ امان من الفرقہ امان ہے فرقہ یعنی فرقہ بازی سے فرقہ بازی سے بچانے کے لیے اللہ نے ہماری ولایتر کو تم پر واجب قرار دیا عزیز آنے گرامی اب بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا اور پھر ایک مرتبہ بی بی نے مجمع کو خطاب جب کر رہی تھی ہر مجمع کا آدمی بہت روب سے سن رہا تھا سناٹا ایسا تھا کہ اگر کوئی سوئی گر جائے تو محسوس یہ ہو کہ یہاں پہ آواز آنے والی آزیز آنے گرامی جب بی بی چل رہی تھی نا تو زمین قدموں کے بوسے دے رہی تھی آسمان سے لبیک کی آوازیں آ رہی تھی سارا مجمع اس طرح سے چھٹ رہا تھا جیسے عصمت کبرا کا پیکر ہو جیسے ہی جناب خاتون نے جنت مسجد نبوی میں آئے تو سارے مجمع پہ ایک روب تاری تھا نگاہیں زمین پہ گڑی ہوئی تھی محسوس یہ ہو رہا تھا میدان محشر میں اللہ نے بلوایا عزیز آنے گرامی اس مقام پہ جناب خاتون جنت نے جب خطبہ دیا اب ہر آدمی گواہی دے رہا تھا کہ آج ہمیں دوبارہ رسول خدا کی یاد تازہ ہو گئی ہے جس طرح حبیب خدا خطبے دیتے تھے آج خاتون نے جنت ویسا ہی خطبہ دے رہی بی بی کی فساحت و بلاغت بلاغات و نساء کتاب کے اندر سب سے پہلے بی بی کا خطبہ درج کیا گیا عزیز آنے گرامی بی بی نے بہت فسیح و بلی خطبہ دیا اس خطبے کے اندر بی بی نے جملے کہے اور جملوں میں کہنے کے بعد ایک مرتبہ بی بی سارے مجمعوں کو مخاطب ہونے کے بعد ایک مرتبہ جو ممبر پہ یا تخت پہ بیٹھا تھا ممبر تب تک ممبر ہے جب آل رسول کے پاس ہو اور پھر اگر آل رسول سے چھین لیا جائے تو پھر ممبر نہیں رہتا تخت بن جاتا عزیز آنے گرامی بی بی نے فوراں تخت کی طرف رکھ کیا اور ایک مرتبہ مخاطب ہوگی کہا یبنا ابی قحافہ عزیز آنے گرامی عجیب انداز ہے اٹھارہ برس کا سین ہے بی بی کا لیکن خطبے کا انداز یہ ہے کہ کائنات کی ملکہ کلام کر رہی ہے کہ یبنا ابی قحافہ اے ابو قحافہ کے بیٹے جیت اب شہین فریعہ کیا تو اسلام کے اندر نہیں بیدت کو لے کیا ہے کیا ترسو ابو کا ولا عرسو ابی کیا تو اپنے باپ کا وارث ہے میں اپنے بابا کے وارث نہیں ہو سکتی اللہ اکبر بی بی کا کیسا انداز ہے اور فوراں بی بی نے خطبہ شروع کیا بی بی نے کہا دیکھ ہر انسان اپنے ماں باپ کا وارث ہوتا ہے کہ میں اپنے بابا کی وارث ہو تو بی بی نے میراس کا مقدمہ کیا دوسرا بی بی نے انفال اور فی کا مقدمہ کیا تیسرے بی بی نے خمس کا کہا کہ کسی ایک کو بھی رد کرے تو باقی دونوں باقی ہیں حضرت انہی گرامی بی بی نے سارے کے سارے مقدمے دائر کر دیے مقدمے باپ کا وارث کر پایا ہوئے نہیں کہا اگر خمس کو مانتا تو میں رسول خدا کی قریبی ترین ہوں قرابت دار ہوں اگر فی اور انفال کو مانتا ہے تو رسول خدا نے اپنے زندگی میں مجھے دے دیا اور تیسرے اگر میراست کو مانتا ہے تو اپنے بابا کی صرف میں ایک وارث ہوں اگر اور بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی کہتی ہیں کہ ہم بھی موجود ہیں حضرت انہی گرامی کسی اور کا نا بولنا اس بات کی علامت ہے کہ جناب خاتون جنہ صرف ایک ہی وارث سی سلامت پر محمد و عالمان محمد محمد حضرت انہی گرامی کون ہیں جناب خاتون کہ جو ایک وارثہ ہیں رسول خدا کی اب انہوں نے یہ سب چیزیں آپ کے سامنے پیش کی سارے دنیا کے سامنے قیامت تک کے لئے درج کیا جائے کہ یہ تین مقدم ہیں اب فوراں اس نے کہا کہا کہ نہیں رسول خدا نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ابن نے فوراں کہا کہا اچھا میرے بابا نے کہا تھا محمد 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 عزیزانہ کے رامی بی بی نے فوراں کہا کہا کہ آیا ہر محمد اپنے باب کا وارث ہے تو پھر میں اپنے بابا کی وارث کیوں نہیں کہا کیونکہ آپ کے بابا نے مجھ سے کہا تھا ہم قوم انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا توجہ حمد میں کی مہرے سے اب اس نے جواب یہ دیا کہا کہ نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ نبی کسی کا وارث ہوتا ہے اور نہ ہی نبی کا کوئی وارث ہوتا بی بی نے کہا کہ تُو ہر بات پر مجھ سے گواہ مانگتا تُو ہر بات پر کہتا ہے کہ گواہ لے کیا یہ یہ آپ کی میراز ہے گواہ لائیے یہ آپ کا ہے گواہ لائیے مکان آپ کا ہے گواہ لائیے بی بی نے کہا تو یہ بتا یہ جو ابھی تو نے میرے بابا سے منصوب حدیث کہی ہے تیرے پاس کوئی گواہ ہے اس نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے مجھے رسول خدا نے تنہائی میں کہا تھا بتانی بات پہن پہنچ رہی ہے ایک نہیں پہنچ رہی ہے عزیزان اگرامی میری کئی مرتبہ بحث ہوئی ہے میں نے بہت سے لوگوں سے پیش کیا اس بات کو کہا کہ نہیں وہ اپنی جگہ پہ صحیح تھے بی بی اپنی جگہ پہ صحیح تھی میں کیوں کہا بی بی اپنی میراس مانگ رہی تھی ان کا حق بنتا تھا اور وہ بھی صحیح تھے کیونکہ پیمبر نے ان سے کہہ دیا تھا عزیزان اگرامی اگر ماد اللہ پیمبر نے کہا ہوتا تو ان سے کہنے کی کہہ ضرورت تھی بی بی سے کہہ دے تھے میراس مت مانگنا قیامت تک کے لئے سارے شیعہ پیچھے پڑے رہیں گے پتہ نہیں بات واضح ہوئی ہے یہ نہیں پتہ نہیں تو جس سے متعلق تھا ان کو بتا دیں آپ کی میراس نہیں ہے یہ ہمسائے والوں کو بتانا میرے بچوں سے حق چھین لینا یہ نہیں سوچتے کہ پیمبر پہ حق جا رہا ہے یہ کہنا کہ تم حق چھین لینا اور ان سے نہیں بتا رہا ہے کہ حق مت مانگئے گا تو کہا کہ نہیں مجھ سے پیمبر نے کہا تھا بی بی نے کہا کوئی گواہ لے کیا عزیزانِ گرامی اس نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے رسولِ خدا نے تنہائی میں کہا تھا تو ایک خاتم بولی بابا جان تنہا نہیں تھے میں بھی پردے میں بیٹھی ہوئی تھی میں نے سنا تھا عزیزانِ گرامی جس نے گواہی پیش کی توجہ کیلئے کہ سارے مجھے کی توجہ ہو جس نے گواہی پیش کی اسی نے کل اپنے باپ کے مرنے پہ کہا میرے بابا کو میرے گھر میں دفنا دو کہا یہ رسولِ خدا کا گھر ہے آپ کو نہیں کہا میری میراث ہیں جو جنابِ سیدہ کی میراث کا انکار کرتے اپنی میراث کیسے مانگے قطعہ نے باتوا دے ہے یا نہیں ہے عزیزانِ گرامی کہا کہ میری میراث میں میرے بابا کو دفنا دو کہا کہ تم نے تو کہا تھا بابا جان انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا یا آپ نے بالکل صحیح کہا میں سن رہی تھی عزیزانِ گرامی پھر اپنی میراث مانگنے کا حق نہیں رہتا میں مہت میں آپ کے سامنے تفسیر سپش کر رہا ہوں مقدمیں کو سنتے جائیے گا تو عزیزانِ گرامی جنابِ سیدہ نے کہا کیا کہ تُو گواہ لے کیا کہا کہ نہیں گواہ آپ لے کیا یہ کیونکہ باغِ فدق آپ مجھ سے مانگ رہی بی بی نے کہا میں مانگ نہیں رہی ہوں باغِ فدق میرے پاس تھا تُو نے میرے ملازموں کو ہٹایا توجہ کیتے گا تھی عزیزانِ گرامی پوری دنیا میں قانون ہے اسلام سے لیا گیا برطانیہ نے دیا ہے the law of possession اسے کہتے ہیں قانونِ قاعدہ تو لیا عربی میں کہہ جاتا ہے یعنی قبضہ اسے کہتے ہیں کہ جو چیز جس کے قبضے میں ہوتی ہے وہ اسی کی ہے یہ امامہ میرے سر پہ ہے اگر کوئی آدمی کہی یہ امامہ میرا نہیں ہے اس کا ہے تو مجھے گواہ کی ضرورت نہیں ہے جو آدمی میرے خلاف کہے گا یہ امامہ اس کا ہے وہ میرے خلاف گواہ لائے گا کہ امامہ اترباؤ یہ امامہ میرا توجہ کی تھی عزیزانِ گرامی اسے کہتے ہیں law of possession جو چیز جس کے پاس ہے اسی کی ہے دوسرا جو مقدمہ دائر کہنے کا وہ گواہ لے کیا ہے بی بی نے کہا میرے نوکر ملازم وہاں کام کرتے ہیں اگر تُو کہتا کہ تیرہ ہے تو تُو گواہ لے کیا مجھ سے کیوں گواہ مانگتا ہے کہ اب تک ہمارے وہاں پر نوکر کام کرتے ہیں چار سال سے لوگ کام کر رہے ہیں تُو آج کہہ رہا کہ تیرہ تو تُو گواہ لے کیا توجہ کیل کا عزیزانِ گرامی جو سے کہا نہیں میرے پاس گواہ نہیں ہم نے قبضہ کر لیا اب آپ گواہ پیش کیجئے بی بی نے کہا کہ میں قرآن سے میں تو بتا رہی ہوں کہ میں قرآن کے اندر آئے کہ یہ جتنے بھی رحم والے ہیں یعنی جتنے بھی خونی رشدار ہیں وہ وارث ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے میں قرآن سے تجھے دلیل پیش کر رہی ہوں کہ نہیں لیکن حدیث موجود ہے رسول خدا کی کہ ہمارا کوئی وارث نہیں بی بی نے کہا تُو کیسا مسلمان ہے میں آیت پیش کرتی ہوں تو اپنے پاس سے بنا کے حدیث لیا تھا توجہ توجہ حضیزانِ گرامی بی بی نے کہا میں آیت پیش کر رہی ہوں کہا کہ نہیں میں اس مقام پر تسلیم نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پہ ایکسیشنل کیس ہے توجہ کیجئے بی بی نے کہا اچھا تُو کہتا ہے کہ میرے بابا نے فرمایا میں نہیں مان سکتی کیوں کیونکہ قرآن میرے بابا پر نازل ہوا تھا اور یہ حدیث جو تُو نے ابھی گھڑ کے پیش کی ہے یہ قرآن کی مخالفت کر رہی ہے توجہ توجہ کہ قرآن کی مخالفت پیش کر رہی ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے بابا قرآن کے برخلاف قرآن کی آیت ہے کہ سلمان دعوت کے وارث بنے کہ دعوت نبی سلمان نبی کہ جو وارث ہے وہ بھی نبی ہے جس کا وارث ہے وہ بھی نبی ہے پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہو یا نہیں جناب دعوت نبی ہے جناب سلمان نبی دونوں باپ بیٹا ہیں جناب دعوت والد ہیں جناب سلمان بیٹے ہیں کہ تُو کہتا ہے امبیاء کا کوئی وارث نہیں یہ قرآن کی آیت ہے اب جیسے آپ خاموش ہیں پورا مجمع خاموش تھا بیبن نے کہا دوسری آیت سن جناب زکریہ دعا مانگ رہے ہیں جناب یحییٰ کے لئے اور کہتے ہیں رب حبل ملدن کا پروردگارہ اپنے پانس سے مجھے ایک وارث انعائت فرما یرثو نہیں و یرثو من آل یاقوب توجہ 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 کہا کہ پروردگارہ جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یاقوب کا وارث ہو جناب یاقوب نبی جو جناب ساکھ کے بیٹے ہیں وہ نبی جناب یاقوب جناب یوسف نبی کہ یہ سارے انبیاء تھے یہ جناب یحییٰ ان کے بیٹے ہیں وہ بھی نبی جناب زکریہ نبی جناب یاقوب نبی کہ تُو کہتا ہے انبیاء کا وارث نہیں یہ سارے انبیاء کا وارث محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ ازدانہ گرامی اس نے کہا کہ نہیں کوئی اور دلیل پیش کیجئے بھی 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 کہ اچھا اگر تجھے گواہ چاہیے تو میں گواہ لے کے آتی ہوں کہ گواہ کون ہے آپ کا گواہ لے کے آئیے اب سارے خاموشوں کا سر جھکانے لگے یہ کہیں ایسا نو ہمیں گواہ بناتی حکومت سے ٹکر لینا بہت مشکل کام ہے ازدانہ گرامی آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ خاموش رہو اپنے بچوں سے کہہ دیتے ہیں نسیداروں سے بیٹا خاموش رہو حکومت کے خلاف مت بولنا حکومت سے کون ٹکر لے گا بی بی نے ایک مرتبہ اپنے سر کو اٹھایا کہ گواہ پیش کروں کہاں گواہ پیش کیجئے کہ ام ایمن میری گواہ ہے جناب ام ایمن کیلئے کہا کہ یہ میری گواہ ہے کہ نہیں یہ خاتون ہیں ان کی گواہی عادی ہے جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی کہ تم نے سنا نہیں تھا پیمبر نے کہا تھا ام ایمن میری ملادت کی گواہ ہے اگر یہ گواہی دے تو گواہی عادی نہیں پوری ہے بسی کہنا تکا کہ نہیں مجھے تسلیم نہیں ہے بی بی نے فوراً اشارہ کیا بی بی نے کہا کہ دیکھ پھر میرے شہر علی نے بھی طالب میرے گواہ ہیں کہا نہیں شہر کی گواہی بی بی کی حق میں قبول نہیں ہے بی بی نے کہا تیرے پاس کوئی آیت کی حدیث ہے کہ شہر کی گواہی قبول نہیں ہے کہا شہر کی گواہی کیوں قبول نہیں ہے علی عادل ہیں مرد ہیں کہا کہ نہیں یہ شہر ہیں کہ ٹھیک ہے حسنین میرے گواہ ہیں کہ یہ نابالغ ہیں کہ رسول خدا نے جوانہ نے جنت کا سردار بناتے ہوئے یہ نہیں سوچا یہ پا نابالغ ہیں جب انہوں نے کہا کہ الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل جنہ جب انہوں نے کہا کہ جوانہ نے جنت کا سردار ہیں انہیں خیال نہیں ہے کہ ابھی نابالغ ہیں جب بالغ ہوں گے شہادت ہوگی تب جا کے بنیں گے انہوں نے کہا ابھی ہیں جب ابھی سردار ہیں تو پھر گواہ کیوں نہیں ہے حضرت زہنے کے رامے یہ بی بی کا مقدمہ ہے جناب خاتون جنت ہے بی بی نے کہا یہ دونوں میرے گواہ ہیں کیا کہ مجھے آپ کی گواہییں قبول نہیں ہیں بی 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 نے ایک جواب دیا بی بی نے کہا پھر گواہ رہے میں سارے مجمع کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں اسی مقدمے کو روز قیامت دوبارہ پیش کروں گی اور اس وقت مقدمہ خود خدا کی بارگاہ میں ہوگا غز عیم و محمد اور میرے بابا میرا مقدمہ لڑنے والے ہوگے تو بتا تو کہاں کھڑا ہوگا اللہ اکبر یہ جناب خاتون جنت ہیں حضرت زہنے کے رامے یہ خاتون جنت کلام کر رہے ہیں حضرت زہنے کے رامے اس انداز سے بھی انہیں مقدمے کو پیش کیا ہر آنکھ میں آنسو تھا ہر افراد ہر آدمی وہاں پہ لرز رہا تھا عزیزانِ گرامی آنکھوں میں آنسو تھے پاؤں لرز رہے تھے کسی کے اندر جرت نہیں تھی کلام کر سکے جب بی بی ہم کلام ہوتی تھی خود وہ خاموش ہو جاتا تھا اس کی جرت نہیں تھی کہ راستہ روک دے جب بی بی سوال کرتی تھی جواب دیتا تھا جب بی بی خیرد نہیں تھی خاموش ہو جا مستاق ہیں عزیزانِ گرامی ایک روب تھا سارے مجمع پہ بی بی نے ایک مرتبہ اپنی ابا کو اٹھایا اور خواتین سے آواز دی کہ واپس چلو مجھے گھر تک پہنچا دو وہ جو چاروں طرف خواتین کھڑی تھی وہ سب رو رہی تھی جب بی بی نے آواز دینا کہ مجھے گھر لے چلو تو موررخین کہتی ہیں کہ مستورات بتا رہی تھی کہ بی بی کے دونوں ہاتھ مستورات کے کاندھوں پہ تھے دل ٹوٹ چکا تھا مسلسل اتنی دیر کھڑی رہی تھی عجیب و غریب ایک کیفیت تھی چراغ نہ گل کیجئے گا تاکہ سب لوگ میرا جہرہ دیکھتے رہیں آدھرہ میں پیش کروں گا آپ کے سامنے عزیزانِ گرامی بی بی کا دل ٹوٹ چکا تھا اور کسی نے وہ تحریر جو ہوا کے اندر اڑا دی تھی تو عزیزانِ گرامی بی بی چلنا شروع ہوئی آنکھوں میں آنسو تھے برداش نکر پا رہی تھی ایک مرتبہ گھر کے طرف چلنے لگیں گھر جنابِ امیر علیہ السلام سامنے کھڑے تھی عزیزانِ گرامی وہاں پہ ایک جملہ کہا بی بی نے جنابِ امیر علیہ السلام کو دیکھ کے اور ساری مصورات جب بی بی کے سامنے کھڑی ہونا سب رو رہی تھی بلند آواز سے تو بی بی نے ایک مرتبہ ان خواتین کو دیکھا اور جملہ کہا کہا دیکھو آج ان لوگوں نے میرا حق غصب کر لیا ہے آج میرا حق چھین لیا لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آہے اللہ خاطرہ میں جب یہ جملے سوچتا ہوں میرے ڈاپٹر کھڑے ہو جاتے ہیں عزیز و غلیبے کیفیت ہو جاتی ہے جس بی بی کے گھر میں امیر المؤمنین موجود ہوں شیرِ خدا صد اللہ الغالب جس بی بی کے حسن حسین جیسے بیٹے ہوں بی بی کسی کا حوالہ نہ دیں کیا کہا بی بی نے کہ میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا کہ میرے پہ ہر ظلم جو ہوا ہے اس کا بدلہ میرا بیٹا مہدی لے گا اللہ اکبر بی بی کتنا آپ کو دکھتا ہے بھائی بھائی میں صاحب کو پیش کروں آپ کے سامنے آج کوشش کیجئے گا کہ ہر آنکھ کے اندر جو ہے وہ آنسو رہے عزیزانِ گرامی کون ہے جناب خاتونِ جنت کہ جب بی بی واپس آئی نا تو جنابِ امامِ زمانہ کو یاد کیا ہے اے امامِ زمانہ آپ کی دادی زہرہ نے آپ کو یاد کیا آج امامِ زمانہ کو بلسہ دیجئے گا جس کو جنہیں ان کی دادی زہرہ نے یاد کیا رونے لگیں کہ میرا بیٹا مہدی آئے گا کہا کہ میرے ہر ظلم کا بدلہ لے گا پھر ایک مرتبہ بی بی نے روح کیا کہا کہ اے میرے بیٹے مہدی یاد رکھنا دادی پہ کون کون سا ظلم ہوا تھا بی بی کو بڑا شدر سے احساس تھا اس کے بعد پھر ایک مرتبہ مجھے نہیں معلوم کتنا وقت گزرا لیکن چند دنوں بعد دوبارہ مطالبہ ہونے لگا کہا کہ علی کو باہر بھیجو ہمیں علی سے بیعت لینی ہے جنابِ امیرِ علیہ السلام نے دروازہ کھلا کہا واپس چلے جاؤ منع کر دو میں بیعت نہیں کروں گا میں بیعت کیلئے نہیں آنا چاہتا اور ایک مرتبہ جنابِ فضہ سے کہا فضہ میں قرآن جمع کر رہا ہوں اس کے تفسیر لکھ رہا ہوں کسی کو دروازے پہ آئے تو واپس پھیج دینا عزیدانہ کے رامی اب میں جملوں کو پیش کروں گا یہاں پہ سخت جملے ہیں مجھے معاف کر دیجئے گا سادات غیر سادات جو برداشت نہ کر سکیں بیت الاحزان سے شیخ عباس عقومی کی روایت کو پیش کر رہا ہوں امامِ حسنِ مشتبہ سے کسی نے پوچھا کہا مولا جیسے آپ روتے ہیں کوئی نہیں روتا حتی امامِ حسن ایسے نہیں روتے کہ کیونکہ میں نے جو دیکھا وہ کسی نے نہیں دیکھا کہا مولا کیا دیکھا ایسا آپ نے کیا برداشت نہیں کر پاتے کہا میں اس وقت سہن میں بیٹھا تھا جب دروازے پہ لکڑیاں لے کے آئے عجر حکم علی اللہ عجر حکم علی اللہ میں تھوڑا سا پیسے جاؤں گا پیش کروں گا آگے سامنے جو برداشت نہ کر سکیں ہنسے جانے کے نامی جملے کو پیش کروں گا میرے مولا نے جملہ کہا ہے جب ایک بہت بڑے وائد سے ایک زاکر تنجف اشرف میں مجالش پڑھتے تھے وہ کہتے ہیں میں نے امام حسن مصطبع کو خواب میں دیکھا کہا مجھ سے کہا کہ تو میرے سخت ترین مسائب کیوں نہیں پڑھتا کہا مولا میں سب کو بتاتا ہوں کہ ایک امام ہے جن کو جب زہر دیا گیا ان کا کلیجہ باہر نکل آیا تھا کہا نہیں میرا سب سے سخت مسائب نہیں کہا مولا میں یہ بتاتا ہوں کہ جس کو باہر سکون نہ نا ملے گھر سے باہر وہ گھر میں آکے سکون ملتا ہے اسے لیکن ہمارے امام کی زوجہ ایسی تھی جو زہر دینے والی تھی جودہ بنتِ اشہ کہا نہیں یہ بھی میرا سخت ترین مسائب نہیں ہے کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ تاریخ میں بس ایک جنازہ ہے جو گھر سے گیا پھر گھر واپس آ گیا کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مسائب نہیں کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب جنازہ واپس آیا اس میں ستر تیر لگے ہوئے تھے اور بہن نے ایک ایک تیر نکالنا شروع کیا نکالتی جاتی تھی روتی جاتی تھی اور اپنی ماں کو یاد کرتی جاتی تھی کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت ترین مسائب نہیں ہے کہا مولا پھر میں نہیں جانتا آپ کا سب سے سخت مسائب کون سا ہے کہا اب جب میرے رونے والوں کے سامنے جانا تو ان رونے والوں سے کہنا کہ مدینہ شہر تھا شہر کی ایک گلی کے دروازے پہ آگ لگی تھی اس جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مشتبہ کی ماں کھڑی تھی رونے والوں سے کہنا اس جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے جہاں ماں کھڑی تھی وہاں حسن مشتبہ کھڑا دیکھ رہا تھا بتانا جب دروازہ گرہ جب ماں نے آوازی حسن مشتبہ دیکھ رہا تھا ادھرکونا جنہوں کو پیش کروں شیخ اباسک اومی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے دروازے پہ آواز دی کہا علی سے کہو بہار آ جائیں جناب سیدہ نے کہا کہ دروازے پہ رک جاؤ کہا مولا حسن مشتبہ کہتے ہیں میری ماں چکی پیش رہی تھی فوراں برقہ سر پہ رکھا تیزی سے دروازے کی طرف بڑھیں دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے کہا دیکھو مسلمانوں اس دروازے کے پیچھے تمہارے نبی کی بیٹی کھڑی ہے کسی نے آوازی کہا کہا ولو چاہے بیٹی کھڑی ہوں دروازے کو ہم آگ لگا دیں گے بس اتنے میں آگ لگنا کسی نے دروازے کو لات ماری جلدہ ہوا دروازہ گرا جناب زہران آوازی یا فضہ علیہ کی اوہ فضہ میرا محسن شہید ہو گیا اوہ فضہ میری مدد کو عجرکم اللہ عجرکم اللہ میں یہی تمام کر دیتا جیتانی گنامی دو چار منٹ کی پانچ سے چھ منٹ کی زحمت دوں گا ذرا ایک مرتبہ تصور کیجئے گا بس دروازے کا گھرنا تھا جناب امیر علیہ السلام آئے بحار الانوار کی روایت ہے آنے کے بعد جو سامنے دروازے کے کھڑے تھے ان میں سے ایک کو اپنے ہاتھ سے زمین پہ گھرایا اس کے سینے پہ پاؤں رکھا ایک جملہ کہا کہ مجھے رسول خدا کی طرف سے اجازت نہیں ہے پہمبر نے کہا تھا یا علی میرے بعد شمشیر نہ اٹھانا یا علی ترواز نہ اٹھانا یہ سب برگش کر جائیں گے سب اپنے ادیان پہ واپس چلے جائیں گے یا علی ترواز نہ چلا نہ کہ اگر مجھے اجازت ہوتی میں تم سب کا قتل کر دیتا بس یہ جملہ سننا تھا ایک نے آواز دی علی کے گلے میں رسی ڈال لو یہ لڑنے والے نہیں ہیں بس ایک مرتبہ لے جانے لگے جناب سیدہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا مولا کی ابا کو تھاما کسی ملعون نے بازو پہ تازی آنا بارا جناب سیدہ کے ہاتھ سے ابا قدامت جھوٹا جب لے جانے لگے بی بی نے آوازی فضا میرے بابا کا امامہ لا دے دی بی نے امامہ زر پہ رکھا کہ میرے بابا کا اصا لا دے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا بی بی نے سہارا لیا کہ میرے بابا کی ابا لا دے ردا کو سر پہ لیا مصورہ سے کہ مجھے سہارا دو میں اپنے بابا کی قبر پہ جانے چاہتی ہوں ایک مرتبہ بابا کی قبر پہ آئیں آگے میں ڈھیکا بابا میرا حق غصب ہوا میں غاموش رہی کبھی آپ سے شکوا نہیں کیا بابا علی کے ہوتے ہوئے حسنین یتیموں کی طرح رہتے ہیں بابا میں نے کبھی شکوا نہیں کیا بابا میرے آنکھوں کے سامنے آج میرے سرداد کو گلے میں رسی ڈال کے لے گئے بابا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا بابا آج میں بددعا کرنے آئی ہوں میں نے تمام کر دیا بابا میں وہاں پہ امیر المومی علیہ السلام مسجد نبوی میں تھے آغاز ہی کہا سلمان فورا جاؤ قبر نسالت ماہ پہ سیدہ سے کہا ہم بددعا نہ کریں کہ مولا کیسے معلوم سیدہ بددعا کرنے والی ہیں کہ سلمان تجھے مسجد نبوی کی دیوارے اٹھتی نظر نہیں آ رہی مجھے محسوس ہوتا سیدہ بددعا کرنے والی ہیں فورا جاؤ ایک مرتبہ جناب سلمان آئے کہا بی بی مولا کہتی ہے میرے حق کا واسہ بددعا نہ کی دیے گا بی بی نے ایک مرتبہ کہا بابا علی کی وجہ سے بددعا کرنے آئی تھی علی کی وجہ سے بددعا چھوڑ کے جا رہی ہوں اجلو کمالا میں نے تمام کر دیا آخر جملے سن لیجے گا بس بی بخاتوں نے جنت چھے ایک مرتبہ اٹھیں واپس گھر کی طرف بڑھیں سب بی بی اسے کہا مجھے سہارا دو اب گھر واپس آ گئیں اب کیا کہفیت ہے بی بی کی آخر جملے پہ اشکرازی دانے کے نامی کہفیت یہ تھی بی بی کی نجف کے ایک مرجہ سے ہم نے سوال کیا کہ آقا ہم نے لوگوں سے سنا ہے ممبروں سے پڑھا جاتا ہے کہ بی بی کروٹ نہیں لے پاتی تھی الٹی طرف کی جب بی بی پہ دروازہ گر گیا آیا یہ صحیح ہے کہ بی بی الٹی طرف تھی کروٹ نہیں لے سکتی تھی کہ نہیں بی بی کروٹ ہی نہیں لے سکتی تھی کہ اتنی زخمی تھی دروازے کے بعد پھر بی بی کروٹ نہیں لے پاتی تھی اسی لیے بی بی کمر جھکا کے چلتی تھی کہ بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے جیزی دانے کے لئے میں میں نے تمام کر دیا اب آخر جملے کا پیش کروں گا ایک مرتبہ جنابِ امیر علیہ السلام گھر آئے کہا کہ میں نے لوگوں سے سنائی آلی اے بل حسن مجھے لوگوں نے بتایا فضہ نے امیر علیہ السلام نے بتایا جب آپ آپ گھر سے باہر جاتے ہیں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے میرے مولا نے گرنے زہران کتنا ہی نہیں ہے کہ لوگ سلام نہیں کرتے اب جب میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا بس بھئی بس بھئی ہاتھوں کو بلند کریں گے کل میں تفصیل سے بی بی کی شہادت کے آخر جب میں پڑھوں گا آج مختصر سواسہ پہش کروں گا آئیں بھئی سب ملکے دعا کریں گے آئیں جنابِ امیر کے بارگاہ میں ہیں جنابِ امیر علیہ السلام کے کچھ جملے ہیں نحج بل آقا میں خطبہ نمبر دو خطبہ میں پڑھئے گا وَهَمَّ الْلَيْعَلِفَ مُسَحَدُونَ قَاللَّا عَلَيْكَ يَا رَسُّ اللَّهِ سَبْرِيهِ اب یہ الفاظ بڑے سخت ہیں مولانا نحج بل آقا میں سرماتے ہیں کہتے ہیں یا رسولِ خدا آپ کی بیٹی کے غم نے میری کمر کو توڑ دیا ہے وہ حیدر خیبر میں نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے خندق میں نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی ہے لیکن جنابِ سیدہ کہ جب جنازہ اٹھایا تو آپ نے فرمایا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے کیوں؟ نجا نے کیسے زخم سے جنابِ سیدہ کہ مولا برداشت نہیں کر سکے آئیں بھئی سب ملکے آج امام زمانہ کو پوچھا گئی میں نے تو تمام کر دیا ہے چھٹے امام سے پوچھا کا مولا یہ جو روایت ملتی ہے نا کہ مدینے والوں نے جنابِ امیر سے کہا یا علی زہرہ سے کہیں یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں آیا شیخ عباسِ کمی کہتے ہیں کہ آیا پورے مدینے میں آواز جاتی تھی بی بی کی؟ کہتے ہیں نہیں آواز نہیں جاتی تھی کہتے ہیں مدینے والوں کیسے معلوم تھا بی بی سوہو شام روتی رہتی ہیں کہا جب بھی بی بی گریہ کرتی تھی نا تو مدینے میں زلزلہ آتا تھا شاید کوئی نبی قبر میں تڑپتے تھے کہتے تھے مدینے والوں میری بیٹی کو مت رولاؤ مدینے والوں مت رولاؤ میری بیٹی کو عجیب غریب ایک کیفیت ہے بس بھی جنابِ سیدہ صبح و شام گریہ کرتی ہیں اسی لئے بی بی چھتے امام فرماتے ہیں کہ دنیا میں اتنے رونے والے جو پانچ گریوں سے تک کوئی نہیں رو سکتا ان میں سے ایک جنابِ سیدہ ہے کہا مولا آپ تو فرماتے ہیں بی 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 بہت کم عرصے زندہ رہی ممبر کے بعد جنابِ آدم جنابِ یاقوب جنابِ یوسف و چھتے امام یہ تو چالیس چالیس سال گریہ کرتے رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں جنابِ سیدہ بھی ان کے ساتھ ہے سب جہاں رونے والوں میں کہا میری دادی کے گریہ کی مدد کو نہ دیکھ شدت کو دے اس شدت سے روتی تھی جنابِ سیدہ پروردگارہ جنابِ سیدہ کے ان آنسوں کا واسطہ جو بی بی مسلسل بہاتی تھی مسلسل گریہ کرتی رہتی تھی پروردگارہ تمام کے تمام مؤمنین جہاں جہاں بسے ہوئے ہیں عراق میں، شام میں، پاکستان میں، بحرین میں، پاکستان میں سب کی حفاظت فرمائے پروردگارہ جتنے مؤمنین بے اولاد ہیں سب کو اولاد ان آیت فرمائے مقروضوں کے قرضِ ادا فرمائے پریشان حالوں کے برشانی ادھول فرمائے متمنیانِ حج و زیارات کو زیارات نصیب فرمائے پروردگارہ جتنے افراد نے ہم سے انتماس دعا کی ہے سب کی دعائیں مسجاب فرمائے پروردگارہ تجھے واسطہ ہے امام الزمانہ علیہ السلام کی عظمتوں کا ہماری کنہگار آنکھوں کو امام الزمانہ کی زیارت نصیب فرمائے پروردگارہ ہمارے مقاماتِ مقدسہ کی حفاظت فرمائے نجف و کربلہ کی، قادمین کی، بلد کی، سامرہ کی، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرمائے پروردگارہ پروردگارہ جہاں جہاں پہ مومنین مسئلہ سب کی حفاظت فرمائے اسے مام بارگا کو ترقی نائت فرمائے خدمت کرنے والوں کو تعفیقات میں اضافہ فرمائے جو یہاں مومنین موجود ہیں سب کی دعائیں مسجاب فرمائے کسی کو رد نہ فرمائے پروردگارہ یہ ایام جو اپنے شروع ہیں پروردگارہ اس کے اندر سب کی حفاظت فرمائے پروردگارہ جو جو ہاتھ بلندیں کسی کو رد نہ فرمائے نہ جانے لوگ تیرے بارگاہ میں کیا کیا امیدے لے کیا ہوں کہ پروردگارہ جنابِ سیدہ خات انہیں جنت کی عظمتوں کا واسطہ کسی کے دعا کو رد نہ فرمائے بہت سی ماں انہیں التماس سے دعا کی ہے ابھی پچھلے مہینے کے میراک میں تھے بہرین سے بہت سی ماں آئیں ہوئیں تھی ہم جنابِ الیکبر کے مسائب پڑھ رہے تھے مقامِ جنابِ الیکبر پہ تو وہاں پہ کچھ خواتین تھی انہوں نے کہا کہ سیدہ ہمارے ہر روز بیٹوں کے لاشے آتے ہیں ہمارے بیٹوں کی سلامتے کے لئے دعا کرنا پروردگارہ کسی ماں کو اولاد کا غم نہ دے پروردگارہ نجانے کہاں کہاں پہ گودے ہو جائے لئے ہیں پروردگارہ سب کی مؤمنین کی افادت فرمائے پروردگارہ اس وقت دنیا کے حالات خراب ہیں دنیا کو نجات دینے والے سہر زمان کا دہوں دیکھنا نصیب فرمائے جنت البقی تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرمائے بس بھی آخر دعا کرنا ہوں آخری بحثت ہوں گا پروردگارہ پروردگارہ میں جانتا ہم لوگ بہت تھک گئے ہوں گے پروردگارہ یہ رونا بہت مشکل کام ہے انسان کچھ دیر روتا ہے آنسوں خوشک ہو جاتے ہیں انسان کے سینے میں درد ہونے لگتا کمہ ٹوٹنے لگتا ہے عزیزانِ گرامی یہ مسلسل رونا جنابِ زینبِ قبلہ کا کام تھا یہ مسلسل رونا امامِ سجاد علیہ السلام کے کام تھا ہم لوگ کچھ دیر روتے ہیں تھک جاتے ہیں زیادہ گریہ نہیں کر سکتے آئیں پھر ایک آخری وحثت دوں گا پروردگارہ وحثت اس لحظے کا جب جنابِ زینبِ قبرا وہ بی بی جنہوں نے کربلا میں بیٹوں کے لاشوں پہ گریہ نہیں کیا شام میں جب بیٹوں کے سر واپس آئے گریہ نہیں کیا دوبارہ اربعین پہ چہلوں پہ کربلا میں آئیں بیٹوں قبروں پہ نہیں گئیں نانا کے روزے پہ گئیں بیٹوں کا ذکر نہیں کیا ماں کی قبر پہ گئیں بیٹوں کا تذکر نہیں کیا بھائی کے گھر میں گئیں سب کا پرسہ دیا لیکن بیٹوں کا کوئی تذکر آنے کیا لیکن آخر ماں تھی کب تک سبر کرتیں کب تک برداشت کرتیں جیسی جنابِ عبداللہ اپنے جعفر تیار نے بلا بھیجا نا کہا سیدِ سجاد اپنی پھپی سے کہا گھر واپس آ جائیں اب جنابِ زینب چلنے لگی ہیں سیزانے گرامی موررخین کہتے ہیں بی بی کا کلیجہ بھٹنے لگا پاؤں میں لرزہ تھا چلنے لگی جیسی گھر پہنچی نا گھر پہنچتے ہی سہن میں دو جانمازیں بچھی دیکھی فوراں جانمازوں کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور رو کے ایک جملہ کہا آنا محمد مجھے بتاؤں میں کس کے سہارے تھی ہو اے میرے شیروں میرے گھر میں دلنے لگتا مجھے کوئی لے جائے یہاں سے اب بی بی تڑپ کے رونے لگی ہیں عجیب غریب ایک کیفیت تھی اگر میں تف دیکھ سکتے ہیں میں سب کو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ایک مرتبہ دیکھئے گا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا ایک مرتبہ مدینہ کا روح کیجئے گا کسی ٹوٹو ہی قبر کے کنارے میں کوئی بی بی کھڑی رو رہی ہوگی ایک مرتبہ بی بی رو ہی رہی چھو اتنے میں جناب عبداللہ بن جعفر تیار آئے جناب زینب کو دیکھا فورن کا بی بی آپ کیوں آئیں ہیں ہمارے گھر میں میری زوجہ موجود نہیں ہے جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے کہ عبداللہ پہچانا نہیں عبداللہ میں زینب ہوں عبداللہ ہم لٹ گئے برباد ہو گیا اور نہ محمد مارے گئے ناجانے کیا دیکھا جناب عبداللہ نے ایک مرتبہ زمین پہ گر گئے پھر کھڑے ہوئے پھر گر گئے جب دوسری مرتبہ گرے نا تو جناب زینب نے سوال کیا عبداللہ کیا بات ہے بیجوں کی شہادت برداشت نہیں ہوئی کہ زینب وہ دونوں حسین پہ قربان میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا کہ عبداللہ پھر کیا بات ہے برداشت کیا نہیں کر پا رہے ہو کہ زینب میرے ایک سوال کا جواب دو کہ عبداللہ کیا سوال ہے کہ زینب یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہے کہ عبداللہ ہاتھوں میں رسیہ کوفہ و شام کے بازار شرابی کا درماغ پروردگارہ اس بی بی کے عظمتوں کا باغثہ جتنے مؤمنین اسیر ہیں سب کو رہائے کی خبر انعائیت فرماؤں جو زندانوں میں ہیں سب کو رہائے فرماؤں پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیس و نابود فرماؤں دائش کو طالبان کو غارت فرماؤں ربنا تقبل من نینک ان تستمیل علیم بحق محمدی والی طیبین الطاہرین المعصومین ماتمہ حسین ماتمہ حسین